نئی منتخب حکومت میں بھی آرڈیننس کا شور سات آرڈیننسز کی مدت مزید ایک سو بیس دن کے لیے بڑھا دی گئے قومی اسمبلی میں قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی گئے آپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کسی کام نہ آئی حمایت میں ایک سو تیس ووٹ پڑ گئے تریسٹرکان کی مخالفت سنی اتحاد کانسل کے نو نو کے نعرے ایجنڈے کی کوپیا پھڑ دی پیپلز پارٹی کبھی بعض آرڈیننسز کے متن پر اعتراض تقریروں میں مخالفت کے باوجود قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا اور مطالبہ کیا کہ نگرہ حکومت کے فیصلوں پر کمیٹی بنائی جائے خرشید شاہ کا آئین کے مطابق قانون سازی پر زور کہا یہ بھی دیکھا جائے کہ اس دور میں سب سے زیادہ آرڈیننسز آئے نویت قبر نے خبردار کیا کہ ایسا ہی کرنا ہے تو ایوان ختم کر دیں گھر سے آرڈیننس فیکٹری چلائے عثمان خان کی ریپورٹ میں جانی ہے منتخب حکومت آگئی لیکن آرڈیننسز کا سہارا اب بھی باقی وزیر قانون نے قومی اسیمبلی میں سات آرڈیننسز کی مدد بڑھانے کی قرارداد پیش کی تو اوپوزیشن نے توفان کھڑا کر دیا دلچسپ بات یہ کہ حکومت کی اتحادی پیپرز پارٹی نے بھی آرڈیننسز کی مخالفت کی لیکن حمایت میں ووٹ بھی دے ڈالا میں اگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ آرڈیننسز کے حکومتیں نہیں چلتی جی ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجلیشن ہونی چاہیے وی آرڈیننسز کی مخالفت کی وی آرڈیننسز کی مخالفت کی وی آرڈیننسز کی مخالفت کی اگر ایرے فرسیبور کر دیا تو پھر آسیمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں آپ دھر سے پیٹھ کے آرڈیننس پیکٹری چلاتے رہیں دینے کے ساتھ ساتھ نگرہ حکومت کے فیصلوں پر کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا لیکن اپوزیشن والے پیچھے نہ ہٹے نو نو کے نارے لگاتے رہے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں یہ اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھیکتے رہے تو آئی مائٹ بی فورسٹ آئی مائٹ بی فورسٹ تو ٹیک ڈسپنری شدید احتجاج کے باوجود ساتھ آرڈیننسز کی مدت میں ایک سو بیس دن کی توسیق کی قرادات کسرت رائے سے منظر کر لی گئی جن آرڈیننسز میں توسیق کی گئی ان میں پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پاکستان پوسٹل سرویسز منیجمنٹ بورڈ نیشنل ہائیوی آثورٹی کریمینل لاؤ پرائیوٹائزیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس اور ٹیلی کمیونکیشن اپلی ٹریبونل آرڈیننس شامل ہیں ان آرڈیننسز کا مقصد آئی ایم ایف کی شرط پر حکومتی اداروں کو خود مختار بنانا اور بجلی چوروں کے خلاف سزائیں سخت کرنا تھا قومی اسملی میں آرڈیننس کی توسیق کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگئے عمر ایوب دی آرڈیننس کو ملک بیچنے کی کوشش قرار دے کر مسترد کر دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے حضب اختلاف کو ملک دشمنی چھوڑنے کا مشورہ دیا کہا آئی ایم ایف اور یورپی یونینن کو چھٹیاں لکھنے سے پاکستان نہیں چلے گا